جو بندہ دنیاں سے چلا جائے اس کی فیملی کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ ٹکٹ جو ہے اس کی فیملی کو دی جائے تو پادیمانی بورڈ نے جو پارش پرتب کی ہے وہ پارش پرتب صاحب کے بیٹے موظم شیئر کلو کے حق میں کی ہے اور وہ آج باز آفتہ منظوری میاں نواز شریف ردیش عباد شریف دے گے تو باز آفتہ ٹکٹ کا اعلان پیر دیا جائے گا اور وہاں پہ موظم شیئر کلو پریسٹر ہیں اور مبیل ہیں اور اس حلقے میں بارش کلو صاحب دنیا سے چلے گئے مگر ایک امانت اور دیانت کی سیاست کی صاف ستری سیاست کی اور انہوں نے ایک نام پیدا کیا اور ایک حراب کا وہاں پہ مضبوط ہے اور حلقے سے جو ہمیں تمام جو ہمارے وہاں کے ٹکٹ پولڈر ہیں تمام جو تنزیری عوضیدارہ رائب سے جو انہوں نے ہمیں وہاں سے فیل بیک دیا ہے تو وہاں پہ انشاءاللہ مسلمی گونتوں پر دیتر نہیں پہنچیں میں آپ کی یہاں پہ موجودکی سے پائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بات دسکے کی بھی کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئے ابھی بھی الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہے یہ میرے لئے میں ہے اور یہ میری افلاح ہے کہ میٹمہ سہر کو کہا جا رہا ہے کہ کرونا کے حوالے سے کل خوفناک ریپورٹ مرنطب کر کے الیکشن کلیشن کو سبھائی جائے پہلی شکست ان کو ہوئی جب آرو نے اس رات جس رات بیس رزائیڈگ آفیس کو اٹھایا گیا تھا ریزالت کو روک لیا اور اس تبدیل شدہ اور ٹیمپڑ شدہ فارم پورٹی فائیو کو تصدیل نہیں کیا یہ پہلی شکست کی پہلی رات کیونکہ علی عصد ملی اور عثمان دار کی استدعہ یہ تھی کہ ریزالت کو پھر کون اناؤنس کیا جائے وہ ریزالت اناؤنس کیا جائے الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کی متنازہ حیثیت کے حوالے سے جب دلائم سنے اور یہ دیکھا کہ نہ صرف ان بیس ریزائیڈگ آفیس کو اٹھایا گیا تھا فائیرین کے واقعات کا نوٹس لیا تشدد کا نوٹس لیا پولین کے عمل کو روکے جانے کا نوٹس لیا اور جب نقشے پہ اور ویڈیوز کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ بات باور کرائی گئی کہ کس طریقے سے پولیس کے ذریعے اور سیول اتزامیہ کے ذریعے اس الیکشن پر اثر انداز ہونے کی اور ایک بدترید دھانگلی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ الیکشن متنازہ تھا یہ بات دلائم کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ اسٹیبلش ہوئے الیکشن کمیشن نے پورے حلقے میں ری پول کا فیصلہ دیا یہ ان کی دوسری شکست تھی تیسری شکست تب ہوئی کہ جب اس ملک کی سب سے عالی عبالت نے سپریم کورٹ نے اس کیس کو کئی ہفتے سننے کے بعد تمام کا دلائل سننے کے بعد اور حلقے کے اندر کوئی تشدد واقعات فائرنگ، قتل و غارت پولنگ کے عمل کو روکے جانا مرزائیڈگ آفستس کا علواہ جب ان ساری باتوں کا نوٹس سپریم کورٹ نے بھی لیا اور تمام ثبوتوں کو دیکھا تو یہ تیسری شکست بھی لیا ایک اتب ہوئی اور سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے پورے حلقے میں غریب پول کا فیصلہ برقرار رکھا اور اعلان کیا کہ یہ ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ پورے حلقے میں دوبارہ سے پولنگ کرائی جائے گی اب چوتھی شکست کا دن آنے والا ہے کہ جب دس اپریل کو شکستیں پاس ہوگی اور میں جو حلقے میں آج بھی جاؤں گا میں وہی پہ ہوں کل بھی میں وہاں موجود تھا جس طریقے سے ہمارا برقر چارج ہے اور جس طریقے سے مسلم لیگ نوم کے کارپن سرگرم ہیں اور وہ اب اپنے بوٹ کی حفاظت کریں گے اور بوٹ کی حرمت تو وہ پوری طریقے سے اس کی پاسداری کریں گے ہم پر امن لوگ ہیں ہم نے کبھی ایک پتہ نہیں توڑا مگر اس دفعہ ہم پی ٹی آئی کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ظلم جاتی برداشت نہیں ہوگی ہوش کے نہ کھن لیں اور میں کل دیکھا کہ علیہ السید ملی کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی شکست خردہ اور ان کا تیام خالی پڑا ہے اور ہم بڑے پوراظم ہیں ہم جہاں جاتے ہیں لوگوں میں ایک غم و غصہ ہے کہ ان کے بوٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور لوگ دس طریقے کو بوٹ کاس کر کے اس کا بندہ لینا چاہتے ہیں دس کا شہر ایک بڑا شہر ہے گیارہ لاکھ آبادی کا شہر ہے ہمیشہ سے مسلم نیمون کا گھڑ رہا ہے دنیا نواز شریف کا شہر ہے وہاں سے وہاں پولنگ اس لیے رکھائی گئی ٹرن آؤٹ اس لیے سلو کروایا گیا اور اس لیے خوف و حراس پھلایا گیا کہ ہمارے ووٹ کو افیکٹ کیا جائے مگر میں دسکے کے عوام کو دسکے کے ووٹرز کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آرپیو کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ڈیپیو سے لے کے اور اے سی ڈی ایس پی تک سب کا تمادلہ اس بات پر کیا گیا ہو کہ یہ دھاندلی روکنے میں ناکام رہے تھے اور یہ دھاندلی میں سہولتکار تھے تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا جو الیکشن کمیشنر کی طرف سے لیا گیا اور ہم اس پہ وزیراعظم کی گبرات کو بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہواریوں کو کہا کہ وہ پورے الیکشن کمیشنر سے اس ٹیپے کا مطالبہ کر دیں تو میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھو تھو کہ جب آپ کی مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو آپ پورے کمیشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیں اور یہ شکست فاش ان کو نظر آ رہی ہے وہ ابھی بھی الیکشنر سے بھاگنے کی اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ عمام بے روزگاری سے مہگائی سے غربت سے تنگ ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے این سے عثمان جس کو پنجاب کا مزیدالہ لگایا گیا ہے اس سے بہتر تھا این سے عثمان ڈار کو لگا دیتے کچھ تو کام کر رہی تھا تو یہ این سے عثمان ڈار کو جو لگایا گیا ہے کیونکہ وہ این سے عمران ہے اور این سے عثمان ہے اس کی ناک کی نیچے یہ سب کچھ ہوا الیکشن کمیشن کو ایک نوٹس وزیراعلا کو بھی دینا چاہیے تھا کہ تم کس قسم کے وزیراعلا ہو کہ تمہاری ناک کی نیچے قطل و غارت بھی ہوئی ہے کچھ تشدد واقعات بھی ہوئے ہیں اور تم نوٹس نہیں لے سکے تو ڈسکے کی عمام کو ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان کے جان و مال کا تحفظ ہوگا یہ اتنے وسیع پیمانے پر تبادلے ہوئے ہیں الیکشن کا دن انشاءاللہ پر امن ہوگا اور یہ چوتھی انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی اور شیر بھاڑے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اس میں کوئی اغام نہیں ہے میں پورا ہلکا پھیرا ہوں کہ مسلم لیگ نون واضح بطری سے انشاءاللہ دس تاریخ کو وہاں سے کامیابی حاصل کرے گی مہنگائی سے جو لوگ تنگ ہیں میں آج یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ چینی آج بھی ایک سو بیس روپے مل رہی ہے جانگیر ترین صاحب نے بیل کرائی ہے مگر کیا جانگیر ترین صاحب یہ حمد کریں گے کہ امران خان صاحب کے خلاف بعدہ مات گواہ بنے جانگیر خان ترین نے چینی اکسپورٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا چینی اکسپورٹ ضرور کی تھی مگر چینی اکسپورٹ کرنے کا فیصلہ جانگیر ترین took کا نہیں تھا چینی اکسپورٹ کرنے کا فیصلہ مفاقی حکومت کا تھا چینی اکسپورٹ کرنے کی جو حد بھی منزولی ہے وہ وزیر ازم امران خان نے دی تھی تو جو ایفائیے کا مقدمہ ہے میں آج یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے بطور کو اکیوز کے اور بطور ایک معامل ملزم کے عمران خان نیازی کو شامل تفتیش کرے پوچھا جائے جانگیر ترین سے کہ بھائی آپ نے تو چینی ایک سپورٹ کی تھی اور قلت پیدا کی تھی اور قیمتیں بڑی ہیں تو یہ آپ کو چینی ایک سپورٹ کرنے کی اجازت کہاں سے ملی تھی کیا آپ بطور ایک پرائیوٹ آجمی کے ہیں کیونکہ نہ آپ کے پاس کابیرہ میں کوئی پوزیشن ہے نہ آپ کے پاس کوئی سرکاری عوضہ ہے تو یہ نیٹ کو نظر نہیں آتا آپ جانگیر خان ترین سے تفتیش ضرور کریں مگر اس سے پوچھیں کہ کیا وہ عمران خان نیازی کے خلاف وادہ ماباف گواہ بننے کو تیار ہے سرکاری عوضے پر بیٹھا نام نحاض وزیراعظم جس نے ایک سپورٹ کی اجازت دی کیا اس کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ملک میں چینی کی قلت ہے اور ایکسپورٹ کی جائے گی تو ایک غریب آدمی کی چینی مہنگی ہوگی کہاں ہے نیاب نیاب کو چاہیے اس معاملے پر جاگے اور پوچھیں عمران نیازی سے کہ یہ جو چینی کی ایکسپورٹ کی منظوری تھی اس میں کتنے پیسے کمائے ہیں اور پیسے کہاں رکھیں گے ہماری صدر پچھلی چار دسلوں کا حساب لیا گیا ہے اور ہم نے اللہ کے پنوں سے دیا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں اگر جانگیر خان ترین والا ماک دوا بن گیا ہے عمران خان صاحب کی خلاف تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی جیل جانا پڑے ایف آئی اے نے پچھلے دنوں شریف گروپ کے ایک ایک اگزیکٹیب آفسر بلائی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا تو پیر غامی آدمی کو بچ نامی اسپیکٹر نے تھپڑ مارے اور بچ زمانی کی تو میں ڈاکٹر عمران صاحب آپ کو بڑا کلیر بتا دینا چاہتا آپ سرکاری ملازم ہیں آپ کسی سیاسی جماعت کے رکن نہیں ہیں آپ تنخواہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے لیتے ہیں باز آ جائیے اور یہ کسی ایک گروپ کو یا کسی ایک سیاسی جماعت کو نشانہ مت بنائیں اور جانگیر طریق کو سکیپ کورٹ مت بنائیں آپ عمران نیازی کو نوٹس دیں اور پوچھیں کہ یہ چینی ایک سپورٹ کیسے ہوئی تھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا کیا ایف آئیے میں یہ سکت ہے کہ وہ چینی سکینڈل کے اندر عمران خان کو گرفتار کر سکے یا نوٹس دے سکے تو یہ ساری ملی بھگت ہے عمران خان صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ مہنگائی تب ہوتی ہے جو حکمران چور ہوتا ہے بے روز کاری تب ہوتی ہے جو حکمران چور ہوتا ہے قرضے تب بڑھتے ہیں جو حکمران چور ہوتا ہے آج پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوانے والا نام نے ہاتھ وزیر اعظم آئی ایم ایف کی وہ شرائط مان رہا ہے جو ماضی میں کسی حکومت نے نہیں مانی چیرمن ایف پی آر لگے تو ان کی مردی سے لگے گورنر سٹیٹمنٹ لگے تو آئی ایم ایف کی مردی سے لگے ہمارے آپ کے بجری اور گیس کے بل بڑھیں تو وہ آئی ایم ایف کی مردی سے بڑھیں عمران نیازی کے دن گرے جا چکے ہیں اور جس دن اس ملک کے اندر شفاف تحقیقات ہو گئی تو عمران نیازی اور اس سے بڑھ کے شداد اکبر یہ جیل کی ہوا کھائیں گے کیونکہ جتنے بھی سکینڈل ہیں وہ عدویات کا ہو وہ جینی کا ہو وہ آٹے کا ہو وہ عدویات کے راوہ جو چندہ چوری ہے فارن فرنڈنگ کا کیس ہے اس سب میں معاونہ ترسہولتکاری شداد اکبر کی ہے اور وہ دن آئے گا کہ پوچھیں گے کہ این ار او چاہیے کہ نہیں اور این ار او نہیں لائے گا بہت شکریہ لیا اچھا تھا سب یہ دیکھا کہ آج جو دی مزور نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کو بفاق میں نوٹس کرے گی پیڈی ایم تو ہم پجاب میں پجاب شکریہ کو کرے گے تو کیا پیڈی ایم جو ہے وہ اب آپ اس میں ٹوٹ رہی ہیں پیپلز پارٹی زمین نہیں غلق ہو رہی ہیں کیا پیڈی ایم کے اندر دیکھیں ایک معاملات کو اطاق و اطباق سے حل کرنا چاہیے اور جو پیڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے نوٹس کرنے کا وہ تو دیکھیں ایک معاملہ تیہ ہوا کہ چیئرمن سینٹ کا ایکشن گلانی صاحب لڑے گے اور اپنے برکور تنیجے سے ڈڑا اور لیڈر اف اوپوزیشن آدم وزید تارن صاحب اب اس سے انحراب کب ہوا کیسے ہوا اس پہ پیڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو پانفیڈنس میں نہیں بھی جا گیا اور آپ کے علمے ہیں کہ کبرزمان قائرہ صاحب پیڈی ایم کے ناشتے پر رائیوڈ موجود تھے جب یہ خبر آئی اور ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ گلانی صاحب نے چیئرمن سینٹ کے پاس اپنے کاغذ جمع کرا دیئے ہیں لیڈر اف اوپوزیشن کے تو دیکھئے ایک طرف کیس چل رہا ہے اور وہ کیس آپ اسلامباد ہائی کورٹ میں لے کے گئے ہیں کہ ہم ایکشن جیتے تھے چیئرمن سینٹ کا اور اسے گلانی صاحب ہارے تھے تو ایک ہارے میں شخص پر جس کو تصمیم نہیں کرتے اس کے پاس درخواست جمع کرانے کا کوئی جواز نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ کچھ اسنوبی سے معاملات حل ہونے چاہیے جو بات کی جائے جو زبان دی جائے اس کی پاس داری اچھا تازوہ تار سب یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم نے کل کہا ہے کہ مجھے عدلیہ صحیح نہیں ملی عدلیہ ٹھیک نہیں ملی کیا کہیں گے ان کی اس بیان پر آنے وہ وزیراعظم جو جہاد کے لیے ہیلیکاپٹر کے جلیے گیانہ بجے دفتر جاتا ہے اور پانچ بجے جہاد سے واپس لوٹتا ہے اس طرح کا جہاد اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے کہ آپ گیانہ بجے ہیلیکاپٹر سے دفتر جائیں اور پانچ بجے واپس آئے آپ کو ادارے ٹھیک نہیں ملے آپ کو لوگ ٹھیک نہیں ملے آپ کو ٹیم ٹھیک نہیں ملی آپ کو عدلیہ ٹھیک نہیں ملی آپ کو عوام بھی ٹھیک نہیں ملی کیونکہ عوام میں آپ کو ووٹ نہیں دیئے تھے ووٹ آپ نے چوری کیے ہیں اور یہی عوام انشاءاللہ آپ کو ایوان اتدار سے اٹھا کے باہر پھینکے گی اور جتنے بائی الیکشنز ہیں ہم واضح برطن سے دیت رہے ہیں اور ان سے چلا ٹون سیٹ ہوگی بینٹ تو دیکھیں بینٹ صرف یہ بات اس لیے کی ہے کہ اگر این سے اسمان ہی مقصود تھا اور یہی آپ کی ایک مہم ہے کہ اگر این سے اسمان نہیں ہوگا تو این سے امران بزیراعظم سے بھی ہٹ جائے گا تو این سے اسمان آپ کے پاس اور بھی موجود ہیں کم از کم کوئی ہندوٹ تو کر سکتے تو میں نے صرف اس وہم اور اس ایک جو جادو ٹونے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اس حوالے سے کہا ہے کہ این سے اور بھی لوگ موجود ہیں زیادہ آپ کیاں ہی سرموں میں نظر ہو میں دیکھئے وہ دوستی ہو نہیں سکتی اور بیسے بھی تو اسمان ڈا سب اسلام باق سے آپ کی اطلاع جانتا ہوگے دل ہار گئے گئے پصادرہ کی تو دلس اثر فد ٹون کا مہاد تو جے رہے گئے گے یہ بھی emba忘 Prozentیں میں ایک never اور مریب Тыڑی Hoffmans اچہ رہی ہیں تپ ہم ایک ترہا ہے تو یہ شغل آخر ساڑ ساڑ کر رہے ہیں uc пер Aussالہ ساغھیں اللہ کے زمارن کے پاسی صاحب کے بارے میں بتا دے ہوتا ہے اور دکٹر سالٹی رکمنٹ کیے تِ مشکرے کا دنیا ہے انشاءاللہ جیسے ہی بہتر ہوں گی وہ اپنی ماہول کی ایکٹیوٹی میں جلدی رجیوں گے تارا صاحب اپنا آج آپ کے ایک ایمدنمہ رانہ سلام اللہ کی زبان کنفرم ہو گئی ہے اور میاں شباز شریف کی لگی رہی ہے کیا دیکھئے سوالتے ہیں دیکھئے میاں شباز شریف صاحب کو اساسوں کی کیس میں دبارہ پکا گیا ایک روپے کی ان کی ٹیٹی نہیں ہے ایک روپے کا سرکاری خزانے کی کرمکن کا الزام نہیں ہے میریٹ پر کا کیس ڈاؤں گیا اور ان کو جب پہلی دفعہ گرفتار کیا گیا تھا تو اساسوں کے حالے سے پوچھ کچھ کی گئی اب دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام ہے یہ تمام طرح کیسز پورٹیکلی مونٹیویٹڈ ہیں سیاسی بنیادوں میں بنائے گئے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دھر امید ہے کہ میریٹ پر انشاءاللہ پیسہ ہوگا تو انشاءاللہ زمانت ہوگی کیونکہ میریٹ پر کا کیس بہت مہدی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ